آئین کی بالا دسی ہمارے پر فرض ہے ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے آج تک سزا نہیں ہوگی یہ آئین پھر ٹوٹے گا پھر کوئی جلت کرے گا اس کو توڑنے کی بار بار جلت کرے گا توڑنے کی کیونکہ سزا نہیں ہو رہی جب سزا ہوگی تو کوئی جلت نہیں کرے گا دو قانون دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے سب کے لیے ایک جیسے قانون اور ایک نظام ہونا چاہیے وزیراللہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور کا بار کانسل اسوسییشنز کی تقریب سے خطاب کہا قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے وکالہ میرٹ کے خلاف کسی کیس کا دفاع نہ کرے اپنے حق انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے پات کرنا ترک نہیں کریں گے وزیراللہ خیبر پختونخواہ کی ذریعہ صدارت اجلاس آمی علیمین گنڈاپور کا اپنے بیان پر معافی نہ مانگنے کا فیصلہ پارلیمنی جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور پارلیمنی جمہوریت کا جو ہے جو امارت ہے اس کی افاظت کرنی ہے جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے اس آئین کا بالدستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا یہ ایوان سب کے لیے ہیں ایوان مضبوط ہو سیاست مضبوط ہو پارلیمن کی بالدستی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر بلاول بھٹو کی تجویز پر چارٹرہ پارلیمنٹ برانے کی قرارداد منصور سپیکر نے خصوصی پارلیمنی کمیٹی تشکیل دے دی حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی برابر نوائندگی تحریک انصاف کے گرفتار دس ارکانی قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈز جاری کر دی ہے سردار ایاز سادی کہتے ہیں ایوان سے گرفتاریوں کے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فیضر اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں موشن موو کر کے میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی اور آپ لوگوں سے نام لے کے تاکہ وہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع ہو مولی سر سیکیورٹی دارے کس کی اجازت سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے اس پیگر قومی اسمبلی نے چار اکنی ایفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل سیکیورٹی افتخار نومانی سبرا مقرر اس پیگر قومی اسمبلی نے گرفتاریوں کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں ناکامی پر سارجنٹ آف آرمز اشفاق اشرف سمیت پانچ اہلکار چار ماہ کے لیے موتل اسلامباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر دہشتگردی مقدمے کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دے دی نقاب پوشوں کے پاس پارلیمنٹ کے ہر کمرے کی چابی تھی چابیاں کس نے دین لائٹس کس نے بند کر آئیں چیرمن تحقیق انصاف نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا قومی سملی جلاس میں کہا ایسی انکوائری نہ کرائیں جس سے بے گناہ افراد کو موتل کیا جائے ہمارے ارکان کو جس طرح اٹھایا گیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ ختم نہ کرنے پر گرفتار کیا جائے پی ٹی آئی کسی بھی صورت استیفے نہیں دے گی جو بانی پی ٹی آئی نے کیا اگر وہی کریں گے تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے حکومت کا کام اینٹ کا جواب پتھر سے تیرہ نہیں عوام کو ریلیف دینا ہے بلاول بھٹو زرداری کا قومی سیملی میں سارے خیال بھولے پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس لڑے لیکن ایوان میں عوام کی خدمت کرے آئین اور قارون کی بالا دستی کے بغیر پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ نہیں چل سکتا اس بات کی تعریف ہونی چاہیے تھی کہ مہنگائی میں کم ہی آئی ملک کو چلانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا حکومت جلتی پر تیل نہ ڈالے تو ہی بہتری آئے گی میں اس ایوان کو اس انسٹیوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں آپ اتجاج کریں ہر قسم کا اتجاج کریں لیکن اتجاج جو ہے وہ لکیریں کراس نہ کریں جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں وزیر دفعہ خاجہ آصف نے پارلیمنٹ اور آئین کو ملکی بقا کا زامن کرا دے دیا قومی سیملی جلاس میں کہا پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی تقریر کا رد عمل تھا پی ٹی آئی نے جلسے میں کئی حدیں پار کی وزیر اطلاعات اتا تارہ نے کہا پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا ویڈیو کو دیکھ کر میری بات کی تزدیق کی جا سکتی ہے اتا تارہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ یہ پورا ہاؤس سپیکر کے پیچھے کھڑا ہے کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا ویڈیو ایویڈنس سپیکر آفیس میں موجود ہے اس کو کانٹرڈک کر دیں کہہ دیں وہ غلط ہے کچھ ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کو ایکزیمن ضرور کر لیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ان سے اس پر بات ہونی چاہیے اگر وہ غلط ہے تو کہہ دیں وہ غلط ہے مگر وہ دو ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کے اپنے سی سی ڈی وی کیمرہ حکومتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں میں بڑی مشاورت وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی وفت کی ملاقات شہباز شریف نے کہا چارٹرہ پارلیمنٹ سے جمہوریت اور پارلیمان مضبوط ہوں گی پیبلز پارٹی کا حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار پیبلز پارٹی کے وفت کی حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف نائف وزیراعظم حساق دار وزیر قانون آزم نزید تارڑ وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون ساسی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی مولانا فضل رحمان کی ملاقات میں سابق وفاقی وزیر محمد علی دردانی سے گفتگو ملاقات میں سیاسی امور اور مستقبل کی حکومت عملی پر توادلہ خیال سربراہ جے یو آئی نے کہا حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ایسی حکومت کے سواد جانے کا مطلب عوام کے غیث و غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے گورنمنٹ نے سارا اسلامباد بند کر دیا ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اندر آنے کے رستے بھی بند باہر جانے کے رستے بھی بند یہ کون سی جمہوریت ہے پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی صرف گالی گلوچ ایک دوسرے پر الزامات ایک ایسی چو کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کی ممبران اور سینیٹ کی ممبران ہم سب بھی جو ہیں بیٹھے ایک ایسی چو کی مار ہیں تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کرے گے تو موچھوں والا ساندار آپ کو پکڑ کر لے جائے گا اسلامباد میں جمہوریت نہیں ارکان اسمبلی ایک ایسی چو کی مار ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرے گا تو موچھوں والا پکڑ کر لے جائے گا سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباس ایک اسلامباد میں نیوز کارنفرس کہا ایک جلسے کے وجہ سے حکومت نے پورا اسلامباد بند کر دیا پی ٹی آئی کے جلسے میں صرف گالنگ گلوش کی گئی علی مین گنڈپور کی گفتگو وزیراعظم کے منصب کو زیب نہیں دیتی جلد بازی میں آئین سے متصادم قانون بنائے جا رہے ہیں جیو جیسے توسیل لینے سے انکار کر کے تاریخ میں نام لکھوا سکتے ہیں این ایک سو اکتر رہی میر خان میں زمنی لیکشن آج ہوگا حلقے میں تین سو ایک پولنگ سٹیشنز قائم انخابی سامان کی تجسیر مکمل پانچ لاکھ چھبیس ہزار نو سو تیہتر ووٹرز اپنا حق کے رائد ہی استعمال کریں گے پیپلز پارڈی کے تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع پولیس کے سخت سیجورٹی انتظامات پورے حلقے میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ پنجاب میں آن ڈیوٹی پولیس حلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئے وزیرالہ پنجاب کا پولیس کو بلٹ پروف گاریاں اور جیکٹس دینے کا حکم صبحی سرحدی پوسٹوں پر تینات اہلکاروں کی خصوصی ٹریننگ کی ہدایت مریم نواز کی زیرستدارت اجلاس میں پولیس کے لیے ایک ارپ روپے گرانٹ کی منصوری عید نادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت پولیس حفظنوں کو علماء کرام کے پاس جا کر مشاورت کی تاقید حکومت نے مہگائی کے مارے عوام پر ایک بار پھر بجلے کرا دی بجلی ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ مزید مہنگی نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پیشتہ سماحی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا سارفین پر تین تالیس ارب تئیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف معاہدے پر عمل دامت میں بارہ دن باقی امیر جماعت اسلامی حافظ نیمور رحمان نے حکومت کو یاد دھیانی کرا دی ڈرالپنڈی چاندی چوک میں کروینشن سے خطاب میں کہا بجلی بلو میں دو ماہ کا ریلیف نامنظور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے حکمرانوں کی آیاشیاں جاری ہیں حکمران بڑی گاڑیاں چھوڑ دیں تو اربوں روپے کی بجت ہو سکتی ہے پاکستان میں ٹیکسوں کی ایسی شکلیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیمز فنڈز کی رقم مانگ لی ادیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے کی ایڈیشنل ایٹونی جنرل آمیر رحمان کی ڈیمز فنڈز کے پیسے وفاق اور واپٹا کو دینے کی استعداد چیف جسٹس قاضی فائد عیسا نے استفسار کیا ڈیمز فنڈز میں کتنے پیسے ہیں بابلا کے وکیل نے بتایا تقریباً 20 ارب روپے ڈیمز فنڈز میں موجود ہیں عدالت نے سمات تین ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا اسٹریٹ بیک نے مونیشٹی پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا شرح سود میں ڈیٹھ سے دو فیصد کمی کا امکان حکومت نے پانچ ہزار ارب روپے قرص لینے کا شیڈل چاری کر دیا سال سال سو پچھتر ارب روپے کے مالگی ٹریجڈی پلز بروک کیے جائیں گے فلوٹنگ ریٹ پر حکومت کا ایک ہزار نو سو بیس ارب روپے کے پاکستان انویسمنٹ بانڈز بیچنے کا فیصلہ پانچ سو ارب روپے کے سمائے کاری بانڈز بھی فکسٹ ریٹس پر نیلام کیے جائیں گے پبلک ہیلتھ انجنئرنگ شیخوپورا میں بوگس بلوں کا میگا سکینڈل ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی مشکوک ادائیگیوں پر انٹی کرپشن کا ایکشن پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیس کے عملے اور اٹھے کتاروں کے نام ای سی ایل میں شامل ملمبہ سفرات کی رہاستگاہوں پر انٹی کرپشن ٹیم کے چھاپے دھائی کروڑ روپے سے سائد کی برابدگی ڈی سی شیخوپورا نے بوگس بلوں کی نشاندہی کر کے ریفرنس انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا